ناظرین السلام علیکم ڈاکدانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے ناظرین پاکستان کی سیاست الیکشن چند دن رہ گئے ہیں لیکن سیاسی ماحول جو ہے وہ ایک لحاظ سے تو گرم ہے اور یہ بھی دیکھنے کو آیا ہے کہ جناب کچھ الیکشن کا ماحول بن گیا ہے لیکن اب حالیہ بھی باجوڑ پر ایک قتل ہوا ہے اور کراچی میں بھی ایک قتل ہوا ہے باجوڑ کا جو قتل تھا وہ ایک کینڈڈڈیٹ کا تھا اور ظاہر ہے اس کو کوئی نہ کوئی پارٹی جو ہے آزاد امیدوار تھا لیکن کہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کا نمائندہ تھا یہ سپورٹ تھی اس کو کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ شاید وہ انڈڈڈڈنٹ تھا پی ٹی آئی والے اس کو کیش کر رہے ہیں بہرحال ایک کینڈڈڈڈڈ کا قتل ہوا ہے اور یہ اشارہ ہے کہ اے پی کے میں دہشتگردی جو ہے وہ اروج پہ اور وہاں بہت تھریٹس ہے بہت میجر تھریٹس ہے ایک طرف یہ صورتحال ہے دوسری طرف ابھی بھی انپریڈکٹبل کنڈیشن ہے ابھی بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید الیکشن نہ ہو اور باہرحال اس سلسلے میں آتمی کوئی فیصلہ تو نہیں ہے لیکن یہ الیکشن تو آلیڈی بہت ہی زیادہ جو ہے وہ متنازہ ہو چکا ہے اور آنے والے وقت میں اس الیکشن کا ریزل میرا خیال کوئی مانے گا کیونکہ یہ بات بھی ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو گیا تو اور جس طرح کی حکومت لائی جا رہی ہے یعنی مکس حکومت تو اس کو تو میرا خیال ہے عوام ایکسپٹ نہیں کرے گی اور لگتا نہیں ہے کہ یہ حکومت اپنی دوسرے سال کا سورج دیکھ سکے کیونکہ یہ ایک مکس حکومت ہوگی اس میں بڑے پارٹی ہوگی ایک دوسرے کیوں بلیک میل کریں گے اور اگر سب مل کے چلیں گے تو سب مل کے کھائیں گے اور نہیں کھائیں گے دوسرے کو نہیں کھانے دیں گے تو لڑائی ہوگی اور لڑائی ہوگی تو پھر یہ حکومت نہیں چل سکے گی اور جس طرح کا ہمارا سیاسی مزاج ہے ایک دوسرے پہ ہم سنگین الزامات لگاتے ہیں اور ایک دوسرے سے ہم مل کر مفاہمت کے طور پر نہیں بلکہ اقتدار کی حویس میں آگے بڑھتے ہیں چنانچہ ہمارے اختلفات جو ہیں وہ زیادہ اہمیت رکھتے ہیں نہ کہ ملکی مفاد تو یہ حکومت اگر اس طرح حکومت اگر الیکشن ہو گیا اور اس طرح کی حکومت بن گئی جیسے کہ بتایا جا رہا ہے تو پھر یہ حکومت دوسرا سال کا سورج شاید نہ دیکھ سکی اور پھر ہمیں ایک الیکشن میں جانا پڑے یہ ایک عجیب سا مول ہوگا لیکن اس میں ہوگا کیا اس میں سب سے زیادہ نقصان عام پاکستانیوں کا ہوگا جو غریب پاکستانی ہیں جس میں مہنگائی بے روزگاری اور غربت بڑھ جائے گی اور پاکستان کا معاشی مسائل اور بڑھ جائیں گے جس سے ملک کو دشواری ہوگی ان سیاستانوں کا تو کچھ ہونا نہیں ہے کیونکہ یہ اگر الیکشن ڈڑھیں جیتے ہیں تب بھی مزا ہے نہیں جیتے ہیں تب بھی مزا ہے ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا یہ ارپو خربو پتی ہو چکے ہیں ان کا اسٹیک پاکستان سے اتنا زیادہ نہیں ہے ماہ سوائے چند لوگوں کے بارہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کو تین سزا ہو چکی ہے اور وہ بھی بہت جلدی میں یعنی تین سال ہوئی توشہ خانہ میں پھر دس سال ہوئی آپ کے سائفر کیس میں اور ابھی چودہ سال ہو گئی ہے پھر توشہ خانہ میں اور ابھی بھی نو مئی کا کیس اور القاردی ٹریس پڑھا ہوا ہے جس پہ کہا جا رہا ہے کہ اس میں بھی سزا ہو سکتی ہے تو بارہ تین دفعہ ان کو تو سزا ہو گئی ہے لیکن سزا میں بہت چھول ہے یعنی سزا دیتے ہوئے بہت جلدوازی کا کام کیا گیا ہے اور ڈیو پروسس آف لاؤ کو فالو نہیں کیا گیا ہے اس لئے بہت سارے وکیلوں کا خیال ہے کہ اوپر ایتھارٹی یعنی ہائر ایتھارٹیز اپیلٹ کوٹ میں جب کیس جائے گا تو یہ وہاں سے فارغ ہو جائے گا آپ کو یاد ہوگا کہ لوگ بہت یہ ہے کہ جی بس عمران خان گئے اور ان کی سیاست ختم ہو گئی یہ فالہ ہو گئی بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا ہے لیکن آپ اگر اس سے پہلے چلے جائیں جب نواز شریف صاحب کو اکیس سال کے لئے ناہل کیا گیا تھا اور چودہ سال سزا تھی ان کی آپ کو یاد ہوگا اور بلکہ سزائے موت کی طرف جا چکے تھے لیکن پھر یہ سزا دی گئی تھی کہ چودہ سال اور اکیس سال ناہل لیکن پھر کیا ہوا پھر میاں نواز شریف صاحب کی یہ سزا اور یہ ناہلیت کہاں گئی ختم ہو چکی تھی کچھ عرصے بعد اور اس کے بعد پھر میاں نواز شریف صاحب پھر حکومت کا حصہ بن گئے تھے اب جبکہ میاں نواز شریف صاحب کو پچھلی دفعہ تاہیات ناہل کر دیا گیا اور دس سال ان کو سزا دی گئی لیکن پھر کیا ہوا آج پھر میاں نواز شریف صاحب الیکشن لڑے ہیں اور وزیراعظم کے میجر کینڈیڈٹ ہیں تو اس لیے یہ کہنا کہ پاکستان کے اندر کسی کو سزا ہو جائے تو اس کا سیاسی کیریئر تباہ ہو گیا یا اس کا فیوچر ختم ہو گیا پاکستان کی عدالتیں جس طرح سزا دیتی ہیں ان سزاؤں میں اتنا جھول ہوتا ہے اور اتنی کمی ہوتی ہے اور یہ سزائیں طاقت کی بنیاد پر دی جاتی ہیں یعنی اس وقت جو طاقتور طبقہ ہوتا ہے وہ ان سے سزا دلواتا ہے یہ ان کے پاس انصاف آئین خانون کچھ نہیں ہوتا ہے یہ عدالتیں ہماری جو فیصلے دیتی ہیں یہ طاقت کی بنیاد پر دیتی ہیں اور جب ایک دور آتا ہے کہ طاقت کا توازن کئی اور ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب کو سزا دے دی جاتی ہے اور دوسروں کو نواز دیا جاتا ہے اور پھر دور بدلتا ہے تو نواز شریف صاحب کو نواز دیا جاتا ہے اور دوسروں کو سزا دے دی جاتی ہے ابھی آپ دیکھ لئے وہی چیزیں ہو رہی ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہماری عدالتیں اگر قانون اور آئین کے اوپر سزا دیں تو پھر قانونی تقاضے پورے ہوں اور سزا اگر دینا بھی چاہتے ہیں تو کم از کم اتنی جلدبازی نہ کریں کہ اس میں اتنی لوپ پول نہ چھوڑیں کہ اوپر والی عدالتیں بھی جو ہیں وہ سزا دیتے ہوئے اجتناب کرتی ہیں کہ بلکل ہی اوپن کیس ہو جاتا ہے کہ جی کیسے اس پہ سزا برخار رہ سکتی ہے تو بہرحال اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے طرف جا رہے ہیں اگر اسی طرح اور اسی طرح اگر الیکشن ہو گیا اور اسی طرح ہو گیا تو پھر آنے والی حکومت جو مکس حکومت ہوگی جو چونچو کا مروبہ ہوگی جس میں ہر آدمی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھچے گا وہ شاید دوسرے سال کیا سورج نہ دیکھ سکے اور پھر پاکستان کی عوام ایک اور دفعہ الیکشنز کی طرف جائے اور اس ریزلٹ کو ویسے بھی عوام اور انٹیلیکچولز میڈیا پرسنز اینکرز بزنس مین بہت لوگ اس الیکشن کو ماننے کو تیاری نہیں ہے ابھی سے اور اس ریزلٹ کو ماننے کو تیار نہیں ہے بہرہ آپ کرا لیں الیکشن پچاس ساٹھ عرب پاکستان غریب عوام کا اس پہ ڈال دیں کیونکہ یہ پروسیجر ہے کچھ لوگوں کا تو خیال ہے کہ سب کچھ ڈیسائیڈڈ ہے صرف اس کو گزارنا ہے اس پل سے اور اس میں پچاس پاکستان کے غریب عوام کا اور اس غریب ملک کا ساٹھ عرب روپے جو ہے وہ ضائع کرنا ہے تو کر لیں لیکن رہی بات سزاؤں کی تو سزائیں پاکستان میں طاقت کے توازن سے دی جاتی ہیں جس کو طاقتور طب کا پسند نہیں کرتا ہے اس کو سزا ہو جاتی ہے اور جب پسند کہیں لگتا ہے اس کو ریلیو بھی اسی تیزی سے ملتا ہے تو یہ کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے یہ سزا مستقل ہے کچھ نہیں کہا جائے پاکستان کی سیاست کو دیتے ہو سکتا ہے یہ پاکستان میں پہلی دفعہ ہوگئے عمران خان صاحب کو ایسی سزا ملے کہ پھر ساری زندگی عمران خان صاحب سیاست نہ کر سکیں یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن بظاہر ماضی کو دیکھتے ہوئے لگتا ہے کہ ان سزاؤں کی اہمیت کچھ نہیں ہے اور سزا میں جو لوپ پول جھول ہے قانونی تقاضی جو پورے نہیں ہوئے ڈیو پروسس آف لاؤ نہیں ہوا آئین اور قانون کی خلاف فرضی ہوئی ہے تو اس لحاظ سے یہ سزا انہیں کے چانسز بہت زیادہ ہیں روکدان شویرہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی